نمشکار میں ہوں نیرے جمباوتا اور آپ دیکھ رہے ہو ریال ایسٹیٹ کا پہلا ویب نیو چینل ایسٹیٹ نیو جہاں پروپٹی سے جھوڑی تمام خبرے اور سمجھ ساہو کے ساتھ ساتھ آپ کو سجھاؤ دیا جاتا ہے آج ہمیں گولف کورس روڈ پر بسے سیکٹر پچپن میں جہاں کروڑوں کے فلیٹ ہے اور دھیر ساری سوسائٹی ہے لیکن ان سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کو کس طرح کی پریسانی ہے کیونکہ کروڑوں کے فلیٹ تو جو لوگ ہے وہ لے لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر مولبوت سویدھائے نہ ملے تو پھر ان کروڑوں کے فلیٹ کا فائدہ کیا حالانکہ درجنوں سوسائٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی آج ہم بات چیت کریں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی مولبوت سویدھاؤ کے لیے آج دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور کس طرح سے ان کو یہاں پارسط سے لے کر پرشاسن اور پولیس تک کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ مولبوت سویدھاؤ کی بہت یہاں کمی ہے سر آپ کا نام جانا چاہوں اور کونسی سوسائٹی سے آپ کو میں آج سوٹی سوک کمار لالا آپ کے یہاں کیا کیا پریشانی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کی کروڑوں کا پریشانی دکھتی ہے یہی کی جو میٹرسیشن لگا ہے بج آس پاس کے جو لوگ ادھا آٹ ٹوالی ہے جو بھی ہے آہستہ آہستہ انہوں نے اندر آنا شروع کر دیا ہے بردیسیز بیری ڈینجلس اندے لیٹ آور سار سو اور دی ٹائم میں بھی بیسے ڈار رہتا ہے مگر اس کا تو میرے کو تو میرے چیز ہے اور انہوں نے ڈیوائیڈر بھی ٹوٹ دیا ہے ادھر سے وہ ساب کچھ کیا دیا ہے اب یا وہ شوڈ نیڈ سم سیکیورٹی فار دیٹ تو اسے کوئی دن کو نکلے لیڈی تو نکلنے ہی سکتے ہیں رات کو اس لیے وہ پریشانی مین چیز ہے مین پریشانی ہے وہ اس کو لے کر آر ڈیو اے کی کبھی بات ہوئی ہو پولیس سے کہ یہاں پی سی آر گھمائے راؤنڈ لگائے تاکہ جو ہے سر آپ کا نام جاننا چاہوں گا کون سی سوسائٹی سے آپ میرا نام جتیندرانات متل ہے میں پرگتی اپارٹمنٹ سے ہوں تو سر کیا کیا پریشانی آپ لوگوں کو یہاں ہوتی ہے کیونکہ کروڑوں کا آپ نے فلیٹ لے رکھا ہے اس کے باوجود بھی اگر اس طرح سے پریشانی ہو چکر کاٹنے پڑے دیکھیں ہمارے گھاٹا ہمارے پیچھے گھاٹا گاؤں ہیں گھاٹا گاؤں کے برابر میں ایک پارک گراؤنڈ ہے جہاں سبجی منڈی لگتی ہے اور بہت سی دکانیں ہیں کباری کی جو کھوڑا اکھٹھا کرتے ہیں اور صبح صبح وہ کھوڑا جلاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے بہت پالوشن ہوتا ہے لوگوں کو دکت ہوتی ہے اور پھر ادھر کیونکہ کچھرا ہوتا ہے سبجی کا کچھرا ہوتا ہے تو گائے بھینس آتی ہیں اور لوگوں کو در ہوتا ہے کبھی کسی کو مار نہ دیں یہ پرابرم آتی ہے سر آپ سے جانا چاہوں گا کیا نام آپ کا ہے اور کونسی سوسائٹی میں ہے کتنے دن سے آپ جو ہے اس سیکٹر میں رہ رہے ہیں میں آدھرش کوپریٹس ہیں بیجیندر کمار تنیجا پشلے پانچ سال سے رہ رہا ہوں یہاں پر جو میرا ابزرویشن ہے پانی کی کافی پراؤڈم ہے ہمیں منسپیلٹی سے پانی کا کنیکشن ملا ہے لیکن جو فیڈر ہے وہ بہت چھوٹا ہے جب وہ لگایا گیا تھا تو اس تیم یہ سوسائٹی نہیں تھی اس تیم پانی کیونک گاؤں میں ہی جاتا تھا یا کوئی ایک آج سوسائٹی تھی جہاں پر جاتا تھا لیکن اب چونکہ ساری سوسائٹی فل ہے تو جو مین فیڈر بنا ہوا وہ کیول آٹھ انچ کا ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے بہت ہی کم ہاتا ہے اور جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کا آدھا بھی پورا نہیں ہوتا اس لئے یہاں جو مین سپلائی فیڈر ہے کم سے کم وہ بارہ انچ کا کیا جائے جس سے کی پانی کے سمجھ سے ختم ہو جائے دوسرا سر آپ کا کیا نام ہے کونسی سوسائٹی سے ہو آپ اور کتنے سال یہاں ہوگئے اس کے بعد کیا پروبلم آپ کو میرا نام دھلویر سنگھ لوچب ہے میں دس بارہ سال سے یہاں رہ رہا ہوں پرگتی اپارٹمنٹ میں میں رہتا ہوں اور کیونکہ یہ نیا سیکٹر بسا تھا نئی نئی سوسائٹی بسی تھی اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کافی جلدی یہاں پہ سارے مولبوت جو سنرچنا کے کام ہے وہ اچھے سے ہو جائیں گے اور ہم لوگوں نے بھی کافی مل کے آپس میں کوشی کی ہے کہ یہ چیزیں جو مولبوت جرورتے ہوتی ہیں وہ پوری ہوں مولبوت جرورت میں کیا ہے سڑکوں کی بات ہے سیور کی بات ہے پانی سپلائی کی بات ہے سکیورٹی کی بات ہے بزلی کی بات ہے میں بات کر رہا ہوں ابھی کے سکیورٹی کو لے کے جیسے صاحب نے بتایا کہ منڈی پیچھے لگی ہوئی ہے یہاں پہ نہ صرف پولیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پیچھے سے کچھ بیڈ ایلیمٹس بھی اس کا پروٹیکشن لیتے رات کے ٹائم اس بجے سے یہاں کی آس پاس کی سویٹیوں میں کئی بار چوری ہو چکی ہے جبکہ ہماری سکیورٹی رہتی پاس اس کے باوجود بھی ہماری یہ آس پاس کی سویٹیوں میں تین چار بار چوریا ہو چکی ہے جس کے لئے ہم نے بہت بار کوشش کی کہ یہ ہماری سکیورٹی کا تھوڑا اچھا پربند کیا جائے پولیس پیٹولنگ ہو اس ٹائم انسیڈنٹ ہوتا ہے اس ٹائم دو چار دن کے لیے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر وہی ڈاک کے تین پاتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ شیورٹی کی بات ہے تو شیورٹ آج تک بھی اور فلو کر رہے ہیں آگے میں لائن میں کنیکشن ابھی تک بھی نہیں ہے اس کے لئے ہم نے تمام اپنا کانسلر سے لے کے ایم ایلے سے لے کے اور ایم سی جی کے آفیسرز تک سب کو اپنی اپروچ کیے لکھت میں دیا ہے بات جا کے کیے لیکن آسواسن کے سوا ابھی تک کوئی خاص ہمیں اس کا فائدہ ملا نہیں ہے سر آپ سے جانا چاہوں گا کس طرح کی پریشانی آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے ہمارے یہاں پر مین پولوشن اور کورے کی پریشانی ہے کورا کٹھا کر لیتے ہیں کباری ایلگ ایلگ کر دیتے ہیں آگے لگا دیتے ہیں آگے لگانے سے بہت زیادہ پولوشن ہوتا ہے جو کی سانس لینے میں پرابلم آتی ہے سینئر سیٹیجن کو تو بیگ پرابلم ہے اور کئی لوگ تو گروگرام کے گولف کورس جیسے روڈ پہ ایک سیکٹر ہے اور اس سیکٹر میں اچھی اچھی سوسائٹیا ہے تو وہاں رہنا آپ کا فائدے مند ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ہم نے بیکار میں پیسہ لگا دیا اپنی جندگی کی جمعہ پونجی خرج کرے میں دھیراج ہوں آدش سوسائٹی میں آڈبلو میں ہوں میں قریب سات سال سے یہاں رہ رہا ہوں آپ نے بلکل ٹھیک کہا گولف کورس روڈ ایک پریمیم لوکیشن مانی جاتی ہے گڑگاہوں کی اور اس میں یہ بسا ہوا ایریا ہے پچپن چھپن جو میٹروں کے بالکل سامنے لگتا ہے یہاں پہ ان سوسائٹیز میں اندر آڈبلو میں تو ایساچ کوئی اشیوز نہیں ہوتے ہم اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹیز مینج کر سکیں پر جو آس پاس جو ضرورتے ہیں وہ جیسے میرے کچھ دوستوں نے بتائی ہیں تو آج بھی ہم بیسک چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں سڑکیں سٹریٹ لائٹ پارک پانی سیوریج کچھرہ یہ بیسک چیزیں آج تک سالنی ہوئی ہیں جو کہ ایک ملینیوم سٹی میں ہم رہتے ہیں اور ہم نے کرونوں کے اپورٹمنٹ لے رکھے ہیں پر آج تک ہم ان چیزوں سے ونچت ہیں اور ہمیں بار بار پرشاشن سے فالو اپ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے تب بھی کوئی ریزلٹ نہیں ملتا ہے ہمارے لئے ایک پارک یہاں سائیڈ میں بنا ہوا ہے ساری سوسائیٹیز کے لیے جو آج تک ڈیولپ نہیں ہو پایا ہے چھوڑا بہت کام ہوتا ہے پھر رک جاتا ہے سٹریٹ لائٹ لگتی ہیں وہاں پر لائٹ لگیں پھر بند ہو گئی تو کچھ کام ہو نہیں پا رہا ہے نہ وہاں مالی آ پا رہا ہے نہ وہاں پیڑ لگ رہے ہیں نہ وہاں بچے کھیلنے جا پا رہے ہیں نہ سیکیورٹی ہے تو آج تک ہم اس میریلیم سٹی کے گولف کورس روڈ پریمیم لوکیشن پہ ہم لوگ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جس چیز کی ویلیو دی تھی اس چیز کا آج تک ہمیں ویلیو فور منی نہیں ملی ہے کیونکہ ہمیں وہ ساری فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں تو ہماری تو یہی ریکویسٹ ہے پرشاسن سے یا جو بھی آس پاس لوگ ہیں کہ ہماری ہیلپ کیجئے تاکہ ہماری سٹریٹ لائٹس پارک سیو ریج یہ ساری پروڈم سال ہو سکے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو انہوں نے پیسہ خرچ کیا تھا اس کا فائدہ نہیں ملا حالانکہ کروڑوں روپے جو ہے انہوں نے خرچ کیتے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ملے میں ہم آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کس طرح کی پریشانی خاص کر یہاں جو ہے مہلا ہوگا ہمارے ہمین تو لائٹننگ کا ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے سٹریٹ لائٹ جو ہمارے سوسائٹی کے یہاں پر ہے اور میٹرو کے نیچے سے جب آتے ہیں تو بہت زیادہ کراؤڈ رہتا ہے ایکسیڈنٹ کا کافی ہے تو آٹو والوں کو ہٹایا جائے بس سٹینڈ ہے اس کو تھوڑا سا آگے شفٹ کیا جائے کیونکہ جب ہم ادھر سے ٹرن کرتے ہیں تو دکت ہوتی ہے یہ سب ہیں پارک ہے پارک کو ڈیولپ کر آیا جائے تاکہ ہم اس کو فائدہ اٹھائیں پارک تو ہے لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا ہوا ہے تریکے سے اور دوسرے لوگ گاؤں کے ہیں تو شرابی بھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان سب سے کیسے لیجات پائیں ہم سی سی پہ دھیان دیجئے سر کیا لگتا ہے کہ آپ کی بات جو ہے جو آپ کو سمیشہ ہے پروبلمز ہیں کیوں ان کا سمادھان نہیں ہوتا کہاں کمی رہ جاتے ہیں اچھا سکتی کی کمی ہے جی جو کیونکہ جو پولٹیکل لوگ ہیں وڑ تو ان کو مل جاتا ہے اس ٹائم کافی اچھے وادے بھی کرتے ہیں کمیٹمنٹ بھی کرتے ہیں ہم لوگ بھی دیکھیں کیا ہوتا سب کی اپنے اپنے کام ہوتے ہیں کوئی آدمی لگاتار لگاتار اس چیز کو پولوپ نہیں کر پاتا کہیں نہ کہیں ہو سکتا یہ ہماری کمی رہی کہ ہمیں بہت زیادہ اچھے سے پولوپ کرنا چاہیے لیکن آسواسن ملتے ہیں کام نہیں ہوتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو کرنے کی بل پاور جو ہوتی ہے کسی کو کمیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جیس مجھے کرنا ہی ہے اس کی کہیں نہ کہیں کمی ہے اور اس میں کوڈینیشن کی بھی بات ہے ہمارے کاؤنسلر صاحب اور ہمارے امیلے کے پیچھ میں کوڈینیشن صحیح نہیں ہے اور ہمارے کیونکہ کوڈینیشن صحیح ہے تو اسے آفیسرز کی بھی دکھت ہوتی ہے کہ وہ امیلے کی بات کو فولو کریں کہ کاؤنسلر کی بات کو فولو کریں لیکن آلٹی میٹلی بکتان ہم لوگوں کو ہی کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ان سمجھاوں کو روز روز روبرو کرتے ہیں ان کے ساتھ لگاتار جھوزنا ہی پڑ رہا ہے اور اس کے لئے لگاتار کمپلینڈ ہی کرنی پڑ رہی ہے اگر یہ سب لوگ اچھے سے کوڈینیشن کر کے کام کرے تو بڑے آرام سے کام ہو سکتے کوئی بڑے کام نہیں ہے اس راجنیتی کے بیچ لوگوں کو پشنا پڑ رہا ہے لوگوں کو سمجھاوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے کہ اب آپ کو جو ہے گروگرام میں اپنے کروڑوں روپے خرچ کیے رہنا یہاں ٹھیک رہا یا پھر کہیں اور فلیٹ لیتے کہیں اور رہتے تو اچھا ہوتا نہیں رہنے کی حساب سے اچھا ہے یہاں پر لیکن جو یہاں کا ایڈمیسٹیشن ہے اگر وہ بھی اپنی ڈیوٹی اچھی طرح سے کرے تو یہاں لائف اور بیٹر ہو سکتی اور ان کے آگے سڑک کے اوپر کوئی شارپ ایج کے لوہے کے پیس رکھے گئے جس سے دونوں گاڑیوں کے ٹائر بسٹ ہو گئے اور جب ان میں سے لوگ اترے تو ایک گاڑی کو ٹھیک کرانے کے لیے دوسری گاڑی نے اپنی سٹیپ نہیں یوز کی اور جب وہ ریپیئر کرانے گیا تو پیچھے سے چھ جنے اور آگئے نیر بائی جگی جھونپڑی کلسٹر سے ہیں انہوں نے ان کو روڈ اور پائپ سے اٹیک کیا ان کو گھائل کر دیا اور ان کو لوٹ کے لے جانا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے اور جب گاڑیاں آئی اور رستہ بلاک ہوا تو وہ بھاگ گئے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں قریب پانچ سو جگی جھونپڑی کلسٹر ہیں مین روڈ کے اوپر اور اس کے ساتھ میں شراب کی دکانے ہیں تو وہ سارے جو ہیں شراب پینے کے بعد پھر یہ سارا دنگا کرتے ہیں جس کی ویسے لائف جو ہے یہاں کمپلیٹری بہت رسکی ہو گئی ہے پٹیکلالی گھاٹا روڈ سے فرید آباد کی جانے کی طرف سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی طرح سے حالات رہے اسی طرح سے مول بھوت سویدھاؤ کے لیے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو ترسنا پڑتا رہا تو آگے آنے والے وقت میں گروگرام کے کیا دسہ ہوگی سر دیکھیں ابھی تو ہم شوکیس کرتے ہیں سٹی ملینیم سٹی ہے ایمن سیز ہیں یہاں پہ ساری لوگ دیش کے ہر کونے سے لوگ آکے یہاں رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو مہنگے فلیٹس ہیں لوکیشن اچھی ہے بہت جب ہم بیچتے ہیں فلیٹس اسی ٹائم پہ لوگوں کا یہ سوال آتے ہیں کہ کیا یہاں پانی پورا ملتا ہے لائٹ کی کوئی دکھت تو نہیں ہے سیوریج کی کوئی پرولم تو نہیں ہے تو یہ آج کی دکھتے جو ہیں وہ تو ہیں اگر یہ دکھتیں یہ سوال نہیں کری گئی آگے بہت بڑی پرولم آنے والی ہے سٹی کو سروائیو کرنے کے لیے ہمارے انڈرگراؤنڈ وارٹر لیولز بھی نیچے کافی پرولم ہیں اس کے علاوہ جو بیسک پرولمز ہیں ساری ہم نے آپ کو بتائی جیسے روڈ سٹریٹ لائٹس پارکس اگر یہ چیزیں ساری ہم نہیں کر پائے تو آگے جا کے بہت دکھت ہونے والی ہے گڑگاو میں اگر یہاں پہ یہ پرولمز نہیں سال ہو گئی تو انٹیریر گڑگاو میں کیسے سال ہو گئی آگے جا کے جو گڑگاو میں اتنا بڑھ رہا ہے نئے سیکٹر جو کٹے ہیں وہاں پہ کیسے پرولمز سال ہو گئی اگر یہی پرولمز سال نہیں ہو پا رہی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم پرشاہ سن کے ساتھ مل کے ہم آڈ ویو میمبرز ہیں ریزیڈنٹس ہیں ہم اپنی پرولمز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ بھی آگے ڈسکس کریں اور ہمارے بھائی بندوں ہیں وہ بھی اور بتا سکتے ہیں کہ اور کیا ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں ہمیں ان چیزوں کے لیے سر اس کے علاوہ آپ سے جانا چاہتا ہوں کیا کچھ الگ ہو سکتا ہے کس طرح سے جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہو پرشاہ سن کر سکتا ہے کیا بہتر جو ہے گروگرام کے لیے ہو سکتا ہے تاکہ گروگرام کا جو نام ہے جو چھوی ہے وہ اسی طرح سے بنی ہے لائن آرڈر کو امپروب کرنا دیئے گورنمنٹ کو ایڈنسیشن کو بیوٹی فکیشن پر جوڑ دینا تھی ہے اور دو مول بھوت سویدھائیں ان کو پورا کرنا تھی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ گروگرام کے گولف کورس روڈ پر بسے سکٹر پچپن کے ریجیڈنس جن کا ماننا ہے کہ اگر اسی طرح سے مول بھوت سویدھاؤں کے لیے وہ ترستے رہے تڑپتے رہے تو آنے والے وقت میں جو ہے گروگرام کھالی ہو سکتا ہے اور لوگ جو ہے وہ نوڑا گریٹر نوڑا یا پھر فرید آباد اور دوسرے سہروں کی طرف موو کر سکتے ہیں جو کہ اب سوچنا جروری ہو گیا ہے پرشاسن کے لیے سرکار کے لیے کہ گروگرام کو کس طرح سے بسانا ہے اور آنے والے اس وقت میں گروگرام کے لیے اس طرح کی سمجھیا کھڑی نہ ہو گروگرام سے کیمرا مینمن پریت سنگھ کے ساتھ نیرے جمباوتا ایسٹیٹ نیوز